حمد و صلاة کے بعد معزز سامین اکرام واجب الاخترام عزیز و بزرگ و دوست و بھائیو خدا احکم الحاکمین جل جلالہو و جل شانہو قرآن مجید برہن رشید میں اپنے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کو یوں بیان فرماتا ہے سبحان اللذی اصراب عبدہی لیلا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک ان کو سیر کروائی واقعہ میراج سید عالم نور مجسم شاہِ عرب و عجم صل اللہ علیہ وسلم کا عظیم موجزہ ہے موجزہ یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے موجزہ کیا ہے موجزے کے بارے میں اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو خاص کمال عطا فرماتا ہے ایسا کمال جو کمال عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا عام طور پر عقل انسانی ایسا کرنے سے آجز ہوتی ہے عقل انسانی اور عادتاً وہ کام نہیں ہوتا جیسے اگر کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک تھوڑے وقت میں بغیر کسی ظاہری سبب کے چلا جائے جہاز نہ ہو یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو جس کے ذریعے وہ تھوڑے وقت کے اندر چلا جائے واپس آ جائے یہ عموماً عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی اور عادتاً ایسا نہیں ہوتا اسی طرح اگر لگڑی ہے اسے زمین پر پھینکا جائے اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا یہ آقا کریم کا موجزہ ہے اسی طرح میراج بھی نبی کریم علیہ السلام کا عظیم موجزہ ہے ایسی بات جو عام عقل انسانی میں نہیں آتی اور عادتاً ایسا نہیں ہوتا اگر نبی سے ایسی کوئی چیز کوئی بات ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں موجزہ اگر اللہ کے ولی سے ایسی کوئی بات ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت موجزہ بھی حق ہے اور کرامت بھی حق ہے اور اگر کسی فاسک و فاجر گناہگار بندے سے کسی کافر سے ایسی بات ظاہر ہو تو اسے جادو کہا جاتا ہے یا استدراج اسے کہا جاتا ہے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو بے شمار موجزے ملے ان میں سے ایک عظیم موجزہ وہ ہے میراج کا قرآن کریم برہن رشید میں تین مقام پر میراج کا ذکر کیا گیا ہے ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک میں اس میں سراحتاً اس بات کا بیان کیا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے میراج کروائی اور مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک یعنی زمینی سفر کا اس میں بیان ہے پھر سورہ میں اللہ تعالی نے واقع میراج کروانے کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس میں لوگوں کے لئے آزمائش ہے فرمایا پیارے حبیب ہم نے جو آپ کو میراج کا مشاہدہ کروایا ہے میراج میں تاکہ لوگوں کے لئے یہ آزمائش ہو کافر ان کا کفر ظاہر ہو اور ایمان والوں کے دلوں پر نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے ایمان والوں کا دل اسی ایمان پر ثابت قدم رہے اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو یوں سمجھ لیجئے میراج کروانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے مانتا ہوگا وہ مان لے گا کہ یہ میراج بھی حق ہے اور جس کے دل کی اندر خباست ہوگی منافقت ہوگی نبی کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا انسان سمجھتا ہوگا اس کے دل کا نفاق اور کفر لوگوں پر اس کے اتراز کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا تیسرے نمبر پر سورہ نجم کی اٹھارہ آیتیں شروع کی اٹھارہ آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ میراج کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی ایک حدیث میں ایک نشست میں مکمل واقعہ میراج کو بیان نہیں فرمایا اس کی بھی حکمتیں ہیں نبی کریم علیہ سلام جس انداز سے موقع دیکھتے لوگوں کی ذہنی سطح کو دیکھتے اسی انداز سے کچھ کچھ باتیں بیان فرماتے اندر مزید ایمان پختہ ہوتا اور عقل کا بھی تقاضہ یہ ہے کہ اگر موقع پر درست بات کی جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو یوں سمجھئے اگر کوئی بندہ بہت غصے کے اندر ہو اور اس غصے والی کیفیت میں آپ اسے سمجھانے جائیں گے تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تھنڈا ہوگا اور سکون ہوگا بات سمجھ جائیں گے تو بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی اللہ کریم نے فرمایا سبحان اللہ وہ ذات پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے وہ ذات پاک ہے بعض لوگوں نے اس آیت سے دھوکہ یہ کھایا کہا کہ سبحان رب پاک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے جو چاہے وہ کرے کوئی روک ٹوک نہیں وہ چاہے جو اس نے وعدہ کیا ہے وعدہ پورا نہ کرے وہ چاہے تو جھوٹ بول دے وہ چاہے تو بندوں کو عذاب دے دے سبحان وہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہم نے کہا بات یہ نہیں ہے یقینا رب جو چاہے کر سکتا ہے لیکن رب کبھی بھی وہ کام نہیں فرماتا جس میں اس کی ذات پر تانہ زنی ہو وہ وعدہ کر کے اس کا خلاف نہیں کرتا بڑی اہم بات نہیں ہے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو رب نے بیان کیا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے وہ ایک معبود ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ رب دوسرا خدا بنا دے بات سمجھ رہے ہیں لوگ اس انداز سے دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے رب سب کر سکتا ہے تو یہ بات بھی ذہن میں کیے کہ رب وہی چیزیں کر سکتا ہے یا کرے گا کہ جو رب کی شان کے لائک ہیں قادیانی اسی طرح تو دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں رب تعالی سب کچھ کر سکتا ہے سننی کہتا کر سکتا ہے کہ پھر اللہ چاہے تو دوسرا اب نبی بھیج سکتا ہے اب نے کہ نہیں اللہ اب کوئی نبی نہیں بھیج سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب کی قدرت میں کچھ کمی آ جائے گی نبی نہ بھیجنے سے اس کا مطلب یہ کہ رب قرآن میں بیان کر چکا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ سلم آخری نبی ہیں جب رب ان کو آخری نبی فرما چکا تو اب رب اپنی بات کے خلاف نہیں کر سکتا تو سبحان کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالی ہر عیب سے ہر نقص سے ہر خامی سے ہر کمزوری سے پاک ہے اس کے بعد رب تعالی نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا اللذی بیعبد جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی یہاں پر کچھ لوگوں کو پھر وہم ہوا کہا کہ دیکھو نبی کریم علیہ سلام رب کے بندے ہیں عبد ہیں پتا چلا عبد ہیں نور نہیں ہیں تم سنی جو کہتے ہو کہ نبی کریم علیہ سلام نور ہیں تو قرآن تو کہتا ہے وہ عبد ہیں بات سمجھ آرہی ہم کہتے جناب جو بندہ نبی کریم علیہ سلام کو عبد نہ کہے وہ کافر ہیں سمجھ آرہی وہ کون ہے کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بندے نہیں ہیں ہم کہتے بندے ہیں لیکن تجھ جیسے نہیں ہیں ہم جیسے نہیں ہیں عبد ہیں اور عبد بھی ایسے ہیں جس کو علامہ اقبال کلندر لاہوری نے کہا عبد تالہ کی بارگ میں سجدے کرتا ہے وہ اللہ کی راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے وہ رب کی رضا کا منتظر رہتا ہے آرے رب کا بندہ وہ ہے نبی کریم علیہ السلام رب کے خاص بندے ایسے ہیں جن کی رضا رب چاہتا ہے یہ فرق ہے عام بندے میں اور اللہ کے خاص بندے میں امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ اکبر خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صل اللہ علی سلم کہتے بندے ہیں لیکن خاص بندے ہیں ہم جیسے نہیں پھر کہا اور ہم کہتے ہیں کہ بندے ہیں عبد ہیں لیکن نوری بشر ہیں نوری بشر ہیں کہتے یہ کیسے ہو گیا نور ہے یا بشر ایک مانو ہم نے کہ یہ بتائیے اللہ کے فرشتے نور ہیں یا نہیں بولیے فرشتے نور ہے نا بھئی ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں رائٹ اور لیف سائٹ میں انسان کے دو فرشتے ہیں جنہیں قرآن کراماً کاتبین فرماتا ہے رب فرماتا ہے مَا 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 يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد فرمایا بندہ مو سے کوئی لفظ نہیں نکالتا کہ ایک نکھے بان موجود ہوتا جو لکھ لیتا ہے اسے کراماً کاتبین ہیں لیکن نظر آتے ہیں نہیں آتے ہیں احادیث پڑھئے قرآن پڑھئے ہوتے ہیں جہاں لوگ اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں اس محفل کو اللہ کے فرشتے گیر لیتے ہیں امام کی دعا پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں صبح ستر ہزار فرشتے نبی کریم علیہ سلام کے مزار بڑاتے ہیں پھر شام کو چلے جاتے ہیں دوسرے آ جاتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ گئے ہوں گے روزہ رسول پر کبھی دیکھ آئے فرشتوں کو نور ہے نور کو دیکھ نور والی آنکھ چاہیے جب فرشتوں نے جب مشرقوں نے کہا کافروں نے کہا کہ فرشتے یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کی ماز اللہ کا بیٹیاں ہیں اللہ نے فرمایا نہیں اللہ اولاد سے پاک ہے وہ بیٹوں سے بھی پاک ہے بیٹیوں سے بھی پاک ہے رب فرماتا ہے یہ فرشتے رب کے مکرب بندے ہیں عبد ہیں پتا چلا حضرت جبریل علیہ السلام نور بھی ہیں عبد بھی ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام نور بھی ہے عبد بھی ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام نور بھی ہیں عبد بھی ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نور بھی ہیں عبد بھی ہیں جب نور اور عبد جمع ہو سکتے ہیں تو جو عاشق رسول قرآن اور حدیث تھے یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ نبی کریم سبات کی فرشتوں کو نوری بشر مانتے ہو نبی پاک کو ماننے میں تکلیف کیا ہے فرمایا بِعَبْدِ ہی رب لے کر گیا اپنے بندے کو تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ موجزہ ہے اور عبد کہتے ہیں وہ ذات جو روح اور جسم سے مرقب ہو سرکانِ دوالم علیہ السلام رات کے کچھ حصے میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ کا آپ سفر کرتے ہیں اور یہ سفر کروایا رب نے ہے رب نے سفر کروایا ہے آج کوئی بندہ کوئی سفر کر کے دکھائے بِعَبْدِ ہی فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ رسولِ کریم علیہ السلام کو رب نے روح اور جسم دونوں کے ساتھ مراج کروای ہے دونوں کے ساتھ مراج کروای ہے صرف روح کو مراج نہیں ہوئی آپ کے مبارک جسم کو بھی رب نے مراج کروای ہے سرکانِ دوالم علیہ السلام کا یہ موجزہ مراج دوسرے مقام پر جو رب نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّنَّاسِ پیارے حبیب ہم نے جو آپ کو میراج کی رات مشاہدات کروایے ہیں کس لیے فِتْنَةً لِّنَّاسِ لوگوں کے لیے آزمائش ہے کھوٹے اور کھرے کی پہچان اس سے ہوتی ہے اور میں کہا کرتا ہوں اگر عاشقِ رسول کی اور بد مذہب کی اگر پہچان کرنی ہے تو سمپل سا فارمولہ ہے آقا کریم کا ذکر خیر کرتے چلے جائیے نبی کریم علیہ السلام کی فضائل و برکات بیان کرتے چلے جائیے کبھی قرآن سے کبھی حدیث سے کبھی صحابہ سے صحابہ کے اقوال اور ناتوں سے کبھی قصیدہ بردہ شریف سے کبھی درود تاج کے ذریعے کبھی آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کریں کبھی نبی کریم علیہ السلام کے موجزات کو بیان کریں کبھی آقا علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کریں نبی کریم علیہ السلام کے کبھی موجزات کو بیان کریں جتنا ذکر رسول کریں گے سنی کا چہرہ کھلتا چلا جائے گا بد مذہب کا چہرہ سیاہ ہوتا چلا جائے گا آلہ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے کہ جو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاق ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے کہتے ہیں یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے اللہ اکبر آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا کریں کسی نہ کسی موقع پر جیسے جیسے بات آئے کوشش کیا کریں اپنے بچوں کے سامنے ذکر خیر کیا کریں خود پڑھا کریں متعلہ کریں ناتے سنا کریں نبی کریم علیہ السلام کا جتنا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ گھر میں مزید رحمتوں کا نزول ہوگا تو واقعہ مراج آج کے بیان کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ واقعہ مراج جو ہوا یہ ایک آزمائش کے لیے اور آج بھی آپ دیکھئے یہ قرآن کا جو فرمان ہے کہ یہ آزمائش کے لیے لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے آج تک اس بات پر بحث ہو رہی ہے آج تک لوگ کہتے ہیں اکل میں نہیں آ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے کہتے جنام یہ جو کیسے کیوں یہ جو چیزیں ہیں یہی تو آزمائش ہے نبی کریم علیہ السلام کو دل و جان سے ماننا اپنی اکل کو پیچھے رکھنا آقا کریم کی ذات کو آگے رکھنا یہ ایمان والے کی شان ہے کیونکہ اکل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ ایمان نام ہی نبی کریم علیہ سلام سے محبت کا ہے ایمان نام ہی نبی کریم علیہ سلام کو اپنے دل و جان سے زیادہ محبوب ماننے کا ہے ایمان نام ہی نبی کریم علیہ سلام پر جان قربان کرنے کا نام ہے اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نبی کریم علی سلام کی محبت میں کمی آ گئی تو اسے سمجھ لینا چاہیے وہ ایمان میں کامل نہیں ہے کبھی بھی ایسے بندے کے قریب نہ جائیں کبھی بھی اس کے قریب نہ بیٹھیں کہ جو نبی کریم علیہ سلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے بارے میں ہلکی بات کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نے کان بند کر لے ایسے لوگوں سے تعلق بنائیے جو سرکار دعالم علیہ سلام سے محبت کرنے والے ہیں جو صحابہ سے محبت کرنے والے اہل بیت اتحار سے محبت کرنے والے ہیں دعا رب کریم ہمیں اپنے پیاروں کا صدقہ اپنا پیارہ بنائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ